السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو صحابہ کرام سے بزرگان دین سے پوچھے گئے کیا کہ روح جسم سے نکل کر کہاں چلی جاتی ہے تو انہوں نے ان جوابوں کا ایک زبردست جواب دیا ہے جو سن کر انسان کہتا ہے کہ واقعی کچھ لوگوں کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو انہیں سمجھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرنا اسی طرح ایک سوال کہ بھئی مجھے خدا دکھاؤ اس طرح کی سوالات ہمارے ہاں بھی روز مرہ زندگی میں بعض لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ غیر مسلم ہیں یا دہریے ہیں یا مسلمانوں کو تنگ کرنے تو آگے عوارف المعارف کے پیج 448 پہ چلتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب سوال پوچھا گیا کہ سئلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ بدن سے نکلنے کے بعد روحیں کہاں چلی جاتی ہیں تو آپ نے جواب دیا سوال کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتا کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو چراخ کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے یہ بہت خوبصورت سوال گیا کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو چراخ کی روشنی کہاں جاتی ہے تو روح کی مثال چراخ کی روشنی کیسی ہے کہ جب بدن ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے اچھا پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جب قبر میں جسم گل جاتے ہیں تو پھر یہ جسم کہاں چلے جاتے ہیں آپ نے اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا کہتا ہے سوال پوچھنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب تو بیمار ہو جاتا ہے اور جب بیماری سے تجھے تندرستی ملتی ہے تو یہ جو تیرے بدن میں سے گوشت چھٹ جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے تیرا وزن گر جاتا ہے تو مجھے بتا تو صحیح یہ تیرا گوشت کہاں چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تو روح کے متعلق سوال اور پھر جواب اس سوال و جواب سے ملتا جلتا جو ہے ایک اور واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا اور سوال کرنے والا خدا کا منکر تھا تو کمیش نے لگا کہ اچھا تم مجھے خدا دکھاؤ اگر تم مجھے خدا دکھا دوگے تو میں مان جاؤں گا تو ان بزرگ نے سوال کرنے والے کہ سر پر مٹی کا ایک دھیلا اٹھا کے مارا کہ چوڑ تو لگی خون نہ نکلا درد تو ہوا اسے وہ بلبلہ بھی اٹھا لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگا عجیب آدمی ہے میں تو ان کے بارے میں بڑا سن کے آیا تھا کہ ان سے سوال کرو تو جواب دیتے ہیں میں نے سوال کیا کہ مجھے خدا دکھاؤ میں تمہارے علم کا قائل بھی ہو جاؤں گا اور خدا کے اوپر بھی ایمان لے آؤں گا تو بجائے جواب دینے کے انہوں نے میرے سر کے اوپر اٹھا کہ یہ مٹی کا دھیلا مار دیا اور اب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ کیسے صاحب علم ہیں یہ کیسے اہل علم ہیں یہ کیسے بزرگ ہیں سوال کچھ جواب کچھ تو اس بزرگ نے سن کر کہا کہ اچھا میں نے تمہارے سوال کا جواب کارنے سے تمہارے سر میں درد ہو گیا ہے تو تم اپنے سر کا درد مجھے دکھلا دو میں تمہیں خدا دکھلا دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی انسان کی جسم میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کا اظہار کرے بھی تو دکھلا نہیں سکتا حواس خمسہ اس کی ذات تک محدود ہیں دوسرے کو نہیں دکھا سکتا تو جب انسان اتنا بے بس ہے تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی کے تڑپنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تڑپنے والے کوئی اندرونی تکلیف ہے اسی طرح آنکھوں کے سامنے حیرت انگیز مناظر جو آتے ہیں کائنات کے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی جب ظاہری تڑپ سے اندر کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات اپنے خالق پر شاہد ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اچھا بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے عجیب سی خواہش کی تھی کہ لن نؤمنا لکا حتی نراللہ جہرا اس وقت اکی ایمان نہیں لائیں گے جب پہ خدا کو دیکھ نہ لیں عجیب سی خواہش ہر قبیلے نے اپنے میں سے چوٹی کے سردار بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور جب پہاڑ پہ گئے تو کیا ہوا صرف جب تجلی ظاہر ہوئی تو سارے مر گئے مر گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ انہیں دوبارہ زندگی بخش دے ورنہ میری قوم تو عجیب معاملے پہ پیش کرے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کرتے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس انہیں لے کر آئے اور پھر قوم تائب ہوئی تو وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے لیکن یہاں دیکھ نہیں سکتے دیکھنے کا بھی ایک مقام ہوگا میدان محشر ہوگا اور دیکھنے والے بھی وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے کہ کافروں کو تو اندھا کر دیا جائے گا رب تعالی کی زیارت نہیں کر سکیں گے اور جنتی بھی جنت میں رب کی زیارت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا برزخی حیات سے متعلق بھی ایک دو باتیں ایک صاحب کہنے رہے گا کہ جنت میں مجھے کسی پرندے کی جسم میں نہیں جنت میں رہنا ایک انسان کے جسم میں رہنا ہے دیکھیں جو ہم نے آپ سے بات کی تھی نا کہ شہداء جو ہوتے ہیں اور جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں پرندوں کی جسموں میں رکھ کر جنت کی سیر کرائی جاتی ہے عالم برزخ کی بات ہے عالم آخرت کے بعد جنت میں داخلے والے یہ برزخ کی بات ہے کہ برزخ میں اللہ انہیں جنت میں داخلے کا ایک انتظام فرما کے دیتا ہے کہ انہیں پرندوں کی جسموں میں ڈالتی ہے جالی جاتی ہے ان کی روح جنت کی میوے کھائیں جنتوں کے پانی پیئے اور عرش کے سائے ترے ٹھہرے رہے کیونکہ انسانی جسم جو اس روح کو عطا کیا گیا تھا وہ تو ابھی اس کو نہیں ملے گا قیامت سے پہلے تو جنت کی نعمتیں انجوئے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک ٹیمپراری باڈی میں منتقل فرماتا ہے اس کی روح کو وہ ٹیمپراری جسم ہے اس کا یہاں تک کہ پھر قیامت قائم ہوگی تو پھر اس روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جائے گا اور اس جسم میں وہ پھر نہیں رہے گی تو برزخی حیات کی بات ہے یہ اس جنت کی بات نہیں ہے اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اوقات کیا اور ہمارے سوالات ہمارے ہارے ہارے ہماری خواہشات دیکھیں آپ حیرت ہوتی ہے کبھی کہ ہم ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں مجھے وہ چاہیے انہا لیلہ انسان اللہ نے قرآن میں کہنا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے یہ وہی جھگڑالو انسان ہے کہ قیامت کے دن بھی انکار کر دے گا کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کی میں نے نہیں گناہ کی میں ان فرشتوں کو نہیں مانتا میں نے تو انہیں کمی نہیں دیکھا یہ کتابیں عمال کی کونسی ہیں میں تو نہیں جانتا یہ کس نے لکھی ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تمام باتوں کا جواب اس کے جسم سے دلوائے اس کے ہاتھ بولیں گے اس کے پیر بولیں گے اس کی آنکھیں بولیں گی اس کے جسم کا ایک ایک حصہ یہاں تک کہ اس کی جلد بھی اس کی خلاف گواہی دے گی اس کی اپنا جسم جب اس کی خلاف گواہ ہو جائے گا اس کی زبان بند کر دی جائے گی تو اب اس کے پاس چارہ کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ اسے ایکسپٹ کرے بلکہ اب وہ اپنے بدن سے جھگڑانے لگے گا وہ اپنی جلد سے کہے گا وہ لوگ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ جھگڑالو پن اس کا خطب نہیں ہوتا جلد باز بھی ہے جھگڑالو بھی ہے اور ثابت قدم بھی نہیں ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے بردخ کی حیات سے متعلق جنت کی حیات سے متعلق اور قیابت سے متعلق اس پر بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں بار بار میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ نئے لوگ چینل کے اوپر آ رہے ہیں اور پھر یہ کومنٹ سیکشن میں لکھ رہے ہیں کہ آپ جنت پہ درس کیوں نہیں دیتے آپ جہنم پہ درس کیوں نہیں دیتے آپ فلان چیز پہ درس کیوں نہیں دیتے تمام دروس پلی لسٹ میں موجود ہیں آپ جا کے دیکھیں جنت پہ ہزار کے قریب دروس موجود ہیں جہنم پہ کئی سو دروس ہیں قیامت پہ کئی سو دروس ہیں قیامت کی نشانیوں کی الگ پلی لسٹ ہے یاجوج ماجوج کی الگ پلی لسٹ ہے حضرت ذرقر نین کی الگ پلی لسٹ ہے پھر اسی طرح جو ہے دجال کی الگ پلی لسٹ ہے اور بہت ساری پلیلس موجود ہیں جو آپ جا کے ان کو وزٹ کریں تو آپ کو وہ تمام دروس مل جائیں گے جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ already recorded موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیت فرمائیں پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو روح ہے اس کا مقام یہاں سے نکلنے کے بعد برزخ ہے اور قبر جو ہے وہ اس دنیا میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اس انسان کا جسم موجود ہو چاہے وہ جلا کے بکھیر دیا گیا ہو یا بہا دیا گیا ہو کسی جنگل کے جانور نے کھا کے اس کا فضلہ بن گیا ہو پانیوں کی تہوں میں ہو یا کسی جڑھے میں قبر کی صورت میں موجود ہو ان تمام صورتوں میں وہ تمام چیزیں اس کی قبر ہی کہلاتی ہیں عالم برزخ میں اس کی روح ہوتی ہیں وہ الگ عالم ہیں اور وہاں سے جسم کا یہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے کہ جو چیز وہ ضرور پر گزرتی ہے جسم اس کا احساس کرتا ہے گو کہ وہ احساس آپ کی آنکھوں کی سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو سوال یہ آتا ہے کہ بھئی پھر وہ جو روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے وہ جو قبر میں لوٹائی جاتی ہے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ گڑا ہے جس میں لوٹائی جاتی ہے وہ برزخ میں اس کا مقام ہے جہاں اسے لوٹائی جاتا ہے یہ برزخ میں بھی تو اس کا ایک مقام ہے اور اس برزخ کے مقام سے اس قبر کا تعلق ہے اچھا جو ظاہری قبر ہوتی اس کی تو ویزیٹیشن ہوتی ہے نا جو قبر معلوم ہی نہ ہو کسی کی ویزیٹیشن ہی نہیں ہوتی اس کی مثال کے طور پہ کہیں سہرہ میں کوئی مر گیا اس کے اوپر مر و مٹی پڑ گیا اب سہرہوں میں تو کوئی جاتا نہیں کوئی بظاہر قبرستان ہو تو ان میں لوگ جاتے ہیں تو ان قبرستانوں میں جب کوئی اس کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ برزخ میں جو اس کا مقام ہے وہاں سے یہاں دیکھتا ہے اور فرشتے جو اٹھا کے بچھا دیتے ہیں تو اب آپ کہو گے جس کی تو راک بکھیر دیتے ہیں اس کو کہاں سے اٹھا کے بٹھائے جائے وہ برزخ میں اٹھ کے بیٹھتی ہے وہ الگ عالم ہے لیکن اس عالم کا اس عالم سے ایک کنیکشن ہے اس لیے شہداء کی جو ارواح ہیں ان کو جو نعمتیں وہاں مل رہی ہیں اس کا اثر جسم پہ یہ آ رہا ہے کہ جسم ترو تازہ ہے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ وہاں رسک کھا رہی ہے اور یہاں جسم آپ نکالیں تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی دفنہ آئے تو دونوں میں ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے بہت ساری باتیں ہم ہنرڈ پرسنٹ یہاں پہ شاید ایکسپلین نہیں کر پاتے کیونکہ ایک الگ عالم ہے اس کو ہم کمپریہنٹ نہیں کر پاتے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ ایک الگ عالم ہے ہم مشاہدات کی دنیا سے اوبزرویشنز کی دنیا سے ہر شئے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہر شئے کی اوبزرویشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو وہاں گیا وہ آیا نہیں اور جس نے بتایا ہم نے اس کی بات کے اوپر اور یہ بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پتا چلتی ہیں عالم برزخ کے بارے میں اور اس کے بعد جو باقی کچھ اور تفصیلات آپ سے ہم نے شیر کی ہیں ان مشاہدات کی جو خوابوں کے ذریعے تک پہنچتے ہیں وہ خواب چاہے انبیاء کے ہوں یا صحابہ کے ہوں یا تابعین تابعین یا دیگر اولیاء و صالحین کے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں جو جن جن کی جو جو پیارے قزر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مغفرت فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے ان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم